دوستو فائنالی ایک بہت لمبے انتجار کے بعد فلم باہو بلی کے ڈائریکٹر اس اس راج مولی کی فلم ریلیز ہوئی ہے آر 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 جس فلم کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں آگے اس ویڈیو میں بات کریں گے لیکن فلم کے بارے میں بات کرنے کے پہلے ڈائریکٹر اس اس راج مولی کے بارے میں جرور ایک بات کہنی ہوگی کہ ان کے جیسا کوئی ڈائریکٹر انڈیا میں سائد یا کوئی دوسرا ہوگا جب ان کی فلم باہو بلی آئی تھی اس ٹائم سے ہی لوگ اس بات کا انتجار کر رہے تھے کہ ایس ایس راج مولی اس سے بڑا آپ کیا بنا سکتے ہیں لیکن راج مولی سر کا ویجن اتنا بڑا اور اتنا گرینڈ ہے جس کے بارے میں سائد کوئی اور دوسرا سوچ بھی نہیں سکتا ہے جب انہوں نے باہو بلی کے بعد اپنی اگلی فلم آر 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 کے انانسمنٹ کیا تھا تب سے ہی لوگ اس فلم کا انتجار کر رہے تھے یہاں تک کی کتنے لوگوں کا تو یہ ماننا تھا کہ فلم آر 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 شاید اتنی اچھی نہیں ہوگی اور یہ راج مولی کے کیریئر میں پہلی فل آف فلم ثابت ہو کیونکہ راج مولی سر کے کیریئر کا ابھی تک کا بلکل ہنڈر پرسنٹ سکسس کا ریکارڈ رہا ہے لیکن اب فائنلی ان کی فلم آر 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 کو سینیما ہال میں دیکھنے کے بعد یہ بات بلکل پروف ہو چکی ہے کہ راج مولی سر اگر چاہیں تو بھی کوئی فلم خراب بنا ہی نہیں سکتے ہیں مطلب اگر فلم آر 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 کو سینیما ہال میں دیکھنے کا انبھا میں آپ کے ساتھ سیئر کروں تو میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ جہاں ایک طرف رام چرن پردے پر ایک دم آگ لگاتے ہوئے نجر آئے تو وہیں دوسری طرف پردے پر جونیر انٹی آر اس آگ کو کنٹرول کرتے ہوئے دکھائی دیے اور پوری فلم آر 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 میں ہمیں جونیر انٹی آر اور رام چرن کی جو بانڈنگ جو پرفومنس اور جو انرجی دیکھنے کے لیے ملی وہ بہت ہی یونک ہے مطلب جونیر انٹی آر اور رام چرن کو پردے پر دیکھتے ٹائم پر ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے فلم میں اپنی جان لگا دی ہے اور سائد ہی ان دونوں کے علاوہ ہمیں اتنی اچھی کیمشٹری اور اتنی انرجی کسی اور ایکٹر کے ساتھ پردے پر دیکھنے کے لیے مل دی مطلب جہاں ایس ایس راج مولی سر پوری فلم آر 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 کا دل ہیں تو رام چرن اور جونیر انٹی آر فلم کی پوری جان ہیں مطلب ان دونوں ہی ایکٹر سے اچھی کاسٹنگ سائد فلم آر 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 کے لیے دوسری کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی فلم کی ہر ایک سین کے بارے میں میں یہاں پر آپ کو بلکل بھی ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا نہیں تو آپ کا فلم دیکھتے ٹائم پر پورا مجا خراب ہو جائے گا لیکن فلم کی اچھے اچھے سینز کا میں یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا اوبرویو جرور دیتا ہوں فلم شٹارٹ ہوتی ہے اور رام چرن کا پہلا ہی انٹروڈکسن سین اتنا الیکٹریفائنگ ہے فلم کا یہ پہلا ہی سین دیکھنے کے بعد آپ کو سائد انسا لگے گا کہ یہ سین ابھی تک کہ آپ نے سائد سب سے بہترین سین دیکھا ہو اس سین میں رام چرن جا کر اکیلے لاکھوں آدمیوں سے بڑھ جاتے ہیں اور ان لاکھوں آدمیوں کی بھیڑ میں سے انہیں جس کو پکڑنا ہوتا ہے وہ اس کو پکڑ کر واپس لے آتے ہیں فلم کا یہ سین سائد آپ کو سننے میں اتنا زیادہ کنوینسنگ نہیں لگ رہا ہوگا کہ کیسے ایک آدمی لاکھوں کے بھیڑ میں ایسے اکیلے جا کر ایک آدمی کو اٹھا کر لیاتا ہو لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ راج مولی سر کا وجن اتنا بڑا ہے جس کو کوئی بھی بیٹ نہیں کر سکتا ہے مطلب راج مولی سر نے اس سین کو اتنا زیادہ کنوینسنگ بنایا ہے کہ جس کے اوپر آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے جہاں اگر آپ کو راج مولی سر کی فلم مقدیرہ یاد ہو تو وہاں پر رام چرن ہمیں اکیلے ہی سو سینوکوں سے لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن یہاں پر تو آپ سوچئے کہ ان کے سامنے سو نہیں پورے ایک لاکھ آدمیوں سے زیادہ ہیں لیکن پھر بھی یہ سین بہت زیادہ کنوینسنگ ہے اور فلم کا ون اپ دی بیسٹ سین ہے جیسے ہی فلم کا یہ سین ختم ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اچھا آگر اب اور کیا ہو سکتا ہے تب ہی جونئر انٹی آر کا انٹروڈکسن سین سرو ہوتا ہے اور یہ سین دیکھتے ٹائم پر آپ کی دل کی دھڑکنیں ایک دم رک جائیں گی ایک تو جونئر انٹی آر کی اتنی کاتلانک ہیں اور ان کا اتنا گٹھیلا سریر جب وہ جنگل کے بیچ میں دورتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو قسم سے پورے سینیما ہال میں ایک دم پنڈ راپ سائلنڈ تھا اور لوگ جونئر انٹی آر کو دیکھتے ہی جا رہے تھے فلم کے ٹریلر میں آپ نے جونئر انٹی آر کا یہ سیڑ سے ٹکرانے والا سین جرور دیکھا ہوگا لیکن جب یہ پورا سین آپ سینیما ہال میں بڑے پردے پر دیکھیں گے تو آپ کو قسم سے لگے گا کہ آپ نے یہ کیا دیکھ لیا مطلب جونئر انٹی آر کا سیڑ سے ٹکرانے والا یہ سین بلکل نیکسٹ لیبل تھا اور فلم کا یہ سین دیکھتے ٹائم پر ایسا بلکل بھی نہیں لگتا کہ یہ ساری چیزیں کیبل ہوا میں ہو رہی ہیں مطلب یہ سین بھی اتنا زیادہ کنونسنگ ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے مطلب ان دونوں ہی ایکٹرز کے یہ انٹروڈکسن سین دیکھنے کے بعد تو آپ کی ایکسپیکٹیسن فلم سے اور زیادہ ہائی ہو جاتی ہیں اور راج مولی سر پوری فلم کے دوران اس کو بلکل بھی کم ہونے نہیں دیتے ہیں مطلب ایک کے بعد ایک جیسے جیسے فلم کی کہانی آگے بڑھتی ہے تو ہر پانچ یا دس منٹ میں ہمیں ایسے ہی یا اس سے بھی اور دھماکے دار سین دیکھنے کے لیے ملتے ہیں ان میں سے بہت سارے سین تو ایسے ہیں جو فلم کے ٹریلر میں تک نہیں دکھائے گئے ہیں فلم کے فرسٹ آپ میں جونئر انٹی آر اور رام چرن کے بیچ میں یہ ہمیں فرینڈ سے بلڈ ہوتے ہوئے دکھائی دیتی ہے راج مولی سر نے ان دونوں کے بیچ میں یہ دوستی والے سین بھی بہت اچھے طریقے سے فلم آئے ہیں اور آپ فلم کے فرسٹ آپ میں ہی ان دونوں کی دوستی سے ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں لیکن یہ اگر راج مولی سر کی فلم ہے اور اگر اس میں ایموشنلی کی رولر کوسٹر رائیڈ نہ ہو تو کیا فلم ہوگی مطلب جہاں فلم کے فرسٹ آپ میں ہمیں ان دونوں کی دوستی اتنے اچھے سے بلڈ اپ ہوتے ہوئے دکھائی دیتی ہے وہیں فلم کا انٹرول آتے آتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں ہمیں اتنا بہترین ٹکراؤں دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور آپ کے جب یہ دونوں ہی چہہے تھے ایکٹر پردے پر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو ایک طرف پردے پر آگ لگتی ہے اور ایک طرف پانی بہتا ہے فلم کے انٹرول کے پہلے جونئر انٹی آر کا ایک بہترین سین ہے جو آپ کے بلکل ہو سڑا دے گا مطلب جونئر انٹی آر کا یہ بالا سین تو بلکل ایسا ہے جو سین آپ نے سائد اس کے پہلے انڈین سینیما میں دیکھا ہی نہیں ہوگا اور جونئر انٹی آر کے اس بالے سین میں تو قسم سے لوگ اپنی سیٹ پر کھڑے ہو کر سیٹیاں اور تالیاں بجانے لگے تھے فلم کے انٹرول ایک بہت ہی جبردست موڑ پر ہوتا ہے اور فلم کے انٹرول کے بعد بھی ہمیں بہت سارے ایسے ہی سین دکھائی جاتے ہیں مطلب فلم آر 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 میں ایموسنز ہے ایکسن ہے ڈراما ہے ٹریزڈی ہے دوستی ہے پیار ہے بڑے بڑے سیٹس ہیں وی ایف ایکس ہیں کمپیوٹر گرافیکس ہیں اور آپ جتنی امید ہیں یا جتنا کو سوچ کر یہ فلم دیکھنے کے لیے جائیں گے آپ کو اس سے بھی دوگنا دیکھنے کے لیے ملے گا جونئر انٹی آر اور رام چرن واقعی میں پوری فلم کی جان ہیں ان کے علاوہ آجے دوگن اور آلیا بھٹ ہمیں بہت ہی چھوٹے چھوٹے کیمیو رولز میں نجار آتے ہیں مطلب فلم کے اندر آجے دوگن کا ایک لگ بھک دس منٹ کا کیمیو رول ہے لیکن اس دس منٹ کے سین میں ہی آجے دوگن نے فلم میں علاقی جان ڈال دی ہے مطلب آر 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 میں آجے دوگن کے کیبل یہ دس منٹ دیکھنے کے بعد انسا لگتا ہے کہ انہیں بولی وڈ میں ایسے ہی کردار نبھانے چاہیے مطلب آجے دوگن نے اپنے اس کیمیو رولزے فلم میں اور چار چاند لگائے ہیں اور ساید آجے دوگن اس کردار کے لیے ایک دم پرفیکٹ چوائس بھی تھے لیکن آلیا بھٹ کا یہ گیسٹ اپیرنس تو اس میں اور بھی بہت چھوٹا تھا اور آلیا بھٹ کو فلم میں اپنا کام دکھانے کے لیے بہت زیادہ سین دیئے بھی نہیں گئے تھے مطلب آلیا بھٹ کو پتہ نہیں اتنے سے کردار کے لیے سائن کیوں کیا گیا تھا اور اگر ساید آلیا بھٹ کی جگہ پر کسی اور ایکٹریس کو بھی سائن کرتے تو بھی ساید فلم کے اوپر ایک پرسنٹ بھی فرق نہیں پڑتا لیکن ساید فلم آر 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 کی نورت ہنڈیا میں اور زیادہ ہائی بھلانے کے لیے آلیا بھٹ کو اس میں سائن کیا گیا ہوگا لیکن جس طرح سے فلم کے پروموسن میں ہر جگہ پر ہمیں آلیا بھٹ نجار آ رہی تھی اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ ساید ان کا کافی بڑا کردار ہوگا لیکن فلم آر 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 دیکھتے ٹائم پر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کا کردار بلکل نہ کے برابر ہی ہے فلم کے انٹربل کے بعد میں ایک سین ہے جہاں پر رام چرن بھگوان رام کے آتار میں آ جاتے ہیں قسم سے رام چرن کا یہ آتار دیکھنے کے بعد اور یہ سین دیکھنے کے بعد جائے سری رام کے نارے لگنے لگے تھے یہاں پر رام چرن کے سین میں ایک بات نوٹس کرنے والی تھی جیسے اگر آپ نے راج مولی سر کی فلم باہو بلی دیکھی ہو جہاں پر پرفاس ہمیں ایک ہی دھنو سمال سے تین تین تیر ایک ساتھ چلاتے ہوئے نجار آتے ہیں آپ سوچئے کہ ایسے دھنو سمال چلانے سے اور بھی زیادہ بلکر سین کیا ہوگا لیکن آر 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 کے انٹربل کے بعد بالے سین میں جب رام چرن یہ دھنو سمال چلاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر بھی ایسا ہی کوئی سرپرائش دیکھنے کے لیے ملے گا جو آپ کے بلکل ہو سوڑا دے گا فلم کی کہانی تو ریال لائف فریڈم فائیڈر اللوری شیطہ رام راجو اور کوما رام بھیم کی کہانی کے آس پاس رکھی گئی ہے حالانکہ فلم کی کہانی پوری کی پوری ان کی ریال لائف سے انسپائرڈ نہیں ہے اس میں بہت زیادہ فکسن ایڈ کیا گیا ہے اور پردے پر یہ ساری چیزیں دیکھتے ٹائم پر آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کی آنکھوں کو ایک ٹریٹ مل رہی ہو فلم آر 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 میں جونئر انٹی آر اور رام چرن نے اپنی آبازوں کو ہندی میں خود ہی ڈب کیا ہے اور فلم کے ڈائیلوکس سنتے ٹائم پر آپ کو ایسا بلکل بھی نہیں لگے گا فلم کی ان دونوں کو ہندی اتنی اچھے سے نہیں آتی ہوگی مطلب پوری فلم میں اتنی انرجی دکھانے کے بعد ان لوگوں نے ڈائیلوکس کو سیکھنے میں بھی ایک دم جان لگا دی ہے مطلب جیسے کی آپ نے پرپاس کی فلم رادے سامنے ان کی خود کی ڈبنگ دیکھی ہوگی جو اتنی اچھی نہیں لگتی ہے لیکن یہاں پر آپ کو جونئر انٹی آر اور رام چرن کے دوارہ ہندی میں کی گئی ڈبنگ سے بلکل بھی پرابلم نہیں ہوگی اور جونئر انٹی آر کی تو یہ پہلی پین انڈیا فلم ہے حالانکہ جونئر انٹی آر کی اس کے پہلے سے ہی نورتھ انڈیا میں فین فالوونگ بہت زیادہ رہی ہے لیکن اب آر 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 کے بعد تو ان کی فین فالوونگ کا اور بھی کیا کہنا فلم کے بہت سارے سین میں ہمیں انگریج بھی نجر آتے ہیں لیکن یہاں پر فلم لگان اور ٹھک سب ہندوستان جیسے ڈائیلوکس بلکل بھی نہیں رکھے گئے ہیں جن میں ایک بناوٹی ہندی ایکسینڈر میں انگریج ہمیں بولتے ہوئے دکھائی دیں کہ آپ تو تمہیں دگنا لگان دینا ہی پڑے گا ایسا بلکل بھی نہیں ہے فلم آر 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 میں یہ ہمیں انگلس میں ہی بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں حالانکہ آڈینس کو سمجھانے کے لیے اس کو ساتھ ہی ساتھ میں ہندی میں بھی ڈب کیا گیا ہے لیکن کچھ کچھ ڈائیلوکس اور سین پورے کے پورے انگلس میں ہی رکھے گئے ہیں جن ڈائیلوکس کو آپ کو انگلس میں ہی سمجھنا ہوگا تو اوپر آل فلم آر 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 ایک مشٹ بوچ فلم ہے جس کو آپ کو بلکل کسی بھی قیمت پر مس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ ایسی فلمیں سینیما ہال میں دیکھنے کے لیے نہیں جائیں گے تو پھر آپ کیسی فلمیں سینیما ہال میں دیکھیں گے مطلب اس بات کی بلکل گارنٹی ہے کہ فلم آر 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 کی ٹکٹ پر آپ جتنے بھی پیسے خرج کریں گے اس سے کم سے کم دوگنا اور تین گنا مجھا آپ لے کر واپس آئیں گے فلم آر 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 کا بجٹ بہت زیادہ رکھا گیا ہے اور یہ پردے پر دیکھتے ٹائم پر بھی سمجھ میں آیا ہے کہ فلم کا بجٹ کیوں اتنا زیادہ ہے مطلب جہاں فلم رادے شام دیکھتے ٹائم پر دماغ میں یہ خیال بالکل آتا ہے کہ سارے تین سو کروڑ روپے آخر کہاں خرج کیے گئے ہیں لیکن فلم آر 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 دیکھتے ٹائم پر آپ کو ایسا بلکل بھی نہیں لگے گا اور آپ کو لگے گا کہ پیسے بلکل خرج کیے گئے ہوں گے تو مجھے تو فلم آر 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 بہت زیادہ پسند آئی ہے خاص کر سے فلم کے سینز کے ساتھ ہی ساتھ اس کے بیکگرانڈ میں جو ہمیں ایم ایم کیروانی کا بیکگرانڈ میوجک سنائی دیتا ہے وہ فلم کے سینز میں چار چاند لگا دیتا ہے مطلب فلم آر 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 کے میکرز کو اور فلم کے ہر کرو میمبرز کو بلکل دل سے سیلوٹ ہے تو میری طرف سے تو فلم آر 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 کو ملتے ہیں 4.5 آٹ اوف 5 اشٹار اور یہ آدھا اشٹار فلم کی کمی کے بجے سے نہیں کٹا گیا ہے فلم کا یہ آدھا اشٹار ٹھیک بیسے ہی کٹا گیا ہے جیسے کہ اگر آپ ٹی وی پر لائی بوائی کا ایڈبرٹائیجمنٹ دیکھیں گے تو وہ بھی بولتے ہیں کہ لائی بوائی سابن 99.99 کی ٹانووں کو مار دیتا ہے ایک چیز جرور سمجھ میں آئی ہے کہ فلم کی ابھی لمبائی لگ بگ 3 گھنٹے 2 منٹ کی ہے جو لمبائی واقعی میں کافی زیادہ ہو جاتی ہے اور فلم کی اتنی لمبائی کو اگر فلم میں میکرز چاہتے تو 15 منٹ اور زیادہ کم کر سکتے تھے تو فلم پردے پر دیکھتے ٹائم پر اور زیادہ فاسٹ نہ جاراتی لیکن یہاں پر سائد اس کا ایک نیگٹیو پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر اتنی لمبائی کم کرتے تو سائد فلم کے موشنل سنس اتنی اچھے سے بلڈ اپ نہیں ہو پاتے تو یہ تو تھا میری طرف سے فلم آر 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 کو دیکھنے کا پورا ایکسپیڈینس آپ نے اگر یہ فلم نہیں دیکھی ہے تو آپ اس کو ایک بار جرور دیکھئے اور اگر آپ یہ فلم دیکھ چکے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں اپنا ایکسپیڈینس جرور سیئر کیجئے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تو اب بہت جلدی ملاقات ہوگی آپ سے ایسے ہی کسی اگلے ویڈیو میں